مٹی کے رہنے والے ہیں وہ یہاں کے رہنے والے ہیں جنجوہ صاحب پلیز چھوڑ دے آپ انہیں جی بلیر صاحب آج آپ نے ایک آزادین نامزد کی جمع کروئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ازادین موقع دیتی ہے تو کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی جی میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم عرصے کے لیے چار پانچ ماہ کے لیے یہاں سے قومی اسیملی کا جو بھی شخص رکن منتخب ہوگا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور لوگوں کا اعتماد مجھے ملا تو میرا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ یہاں پہ بینوزگاری کے اختتام کے لیے وفاق میں قانون سازی کروایا ہے اور میری سوچ یہ ہے کہ جو وفاقی میک میں ہیں جیسے آپ کہوٹا سے جنجوہ صاحب بلونگ کرتے ہیں کروڈ ڈیم ہے کی ایرل کا پروجیکٹ ہے مری میں جو وفاق کے بہت سے میک میں ہیں اس میں بہت سے ملازمین وہ ہیں جو غیر مقامی ہیں میں سمجھتا ہوں اس حلقے میں لوگ ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ اس کے لیے اور بچوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے بہترین کام یہ ہوگا ان پانچ ماہ میں کہ یہاں پر روزگار کی فراہمی کے لیے قانون سازی کی جائے کہ گریڈ ایک سے گریڈ گیارہ تک کی جو وفاقی ملازمین ہو وہ اس علاقے اور اسی حلقے کی رہائشی ہو یہ میری سوچ ہے یہ میری کوشش ہوگی باقی کیونکہ میں پیروکار ہوں شہید خاکان عباسی کا میں بیٹا ہوں کرنل یامین کا میری سوچ یہ ہے کہ جو فلسفہ انہوں نے دیا تھا جو سوچ انہوں نے دی تھی وہ علاقائی تقسیم سے بالا تر تھی وہ برادری عزم سے بالا تر تھی اور انشاءاللہ والعزیز ان پانچ ماہ میں اس کو پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش کی جائے گی آج اگر مری کے لیے کوئی بہتری کی جائے تو دوسرے لوگ اتراز کرتے ہیں اگر دوسری جگہ پر کسی جگہ کام کیا جائے تو کہیں اور کے لوگ اتراز کرتے ہیں تو یہ جو تقسیم ہے ان پانچ ماہ میں تمام علاقوں کو مساوی ڈیولپمنٹ ملنی چاہیے جو انڈر ڈیولپٹ ایریاں ہیں وہ مری میں بھی ہیں وہ کوٹلی ستیاں میں بھی ہیں وہ کہوٹا اور کلر سائدہ اور پنڈی میں بھی ہیں یہ بہت بڑا حل کا ہے بہت شکریہ تینکیو